بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر میں آج آپ کو ٹانگوں اور پاؤں کی رگیں بند ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلن آپ کو بتاؤں گا یہ بیماری بھی تقریباً بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے آپ نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہوگا کہ ٹانگوں کی جو کمر کی ران یہ چیزیں یہ بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی تکلیف اور شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں اس میں کیمیکل والی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں جس طرح فرض کریں برگر یا اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں جو ہم دکانوں پہ یا محلے شاپوں پہ جا کر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے اس طرح کی بیمارییں پھر جنم لیتی ہیں اور جن کی وجہ سے انسان آیا روز کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو میرا یہ یوٹیوب چینل اس کو آپ دیکھیں سبکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا انوکیشن آپ تک جائے اور آپ اس کو لائک بھی کیا کریں تو میں اب کو اس کی تفصیل جس طرح ہی کولڈرنگ وغیرہ ہوتی ہیں یا تمام آئل سے بنی ہوئی شاہ یہ سب چیزیں جو بھی ہم کھاتے ہیں یہ ہمارا جسم کے اندر صحیح خون نہیں بننے دیتی اور اس کی وجہ سے مختلف بیمارییں جنم لیتی ہیں اس لیے آپ کو اور اپنی نسل کو بچاؤ اور اس کی جگہ پھل اور سبزییں اور ایسی چیزیں استعمال کرو جس سے انسان کی صحت بھی صحیح ہو اس کے چہرے پہ بھی رونک میں موجود ہو اور اس کا چہرہ بھی حسن اور اخلاع جیسے چہرے پہ ایک نور چمکتا ہے اس طرح کا ہو اور جتنے بھی لوگوں کی ٹانگوں میں اور پاؤں کی رگیں بند ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پانچ کام کرے جو میں ابھی اپنے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی ان تکلیف سے آپ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے اب یہ پانچ چیزیں کون کیا ہیں یہ میری آپ ویڈیو اول سے آخر تک دیکھیں اور اس کے ایک ایک پائنٹ پر غور کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اس کی سمجھ بھی آئے گی اور اس کے مطابق آپ اپنا علاج بھی کر سکیں گے مثال کے طور پر کلونجی اور میتھی دانا اس کا آپ پانی پیئیں رات کو بھگو کے رکھ دیں صبح کے وقت اس کا پانی آپ پیئیں یا صبح کے وقت رکھ لیں تو رات کے وقت اس کا پانی پیئیں اس طرح آپ اس کو اس ترتیب سے آپ استعمال کریں پھر آپ نے ادرک، لسن، پودینہ اور اناردانہ کی چٹنی کھائیں یہ ایک سمجھ لیں اس کے دوائی کی طور پر اس کو آپ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں جب بھی کھانا کھانے کا وقت آئے تو ایک دو چمی نکال کے یہ آپ کھائیں پھر سلاد زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس میں گاجر، مولی، کھیرہ، پیاز، ٹماتر، بانگوری، بانگو بھی جو ہوتی ہے یہ اور سلاد کے پتے اس میں چکندر، لال مولی، سبزہ دانیا، پودینہ ان سب چیزوں کو آپ نے چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اس میں کوئی بھی موسم کے مطابق جو پھل ہوتے ہیں وہ آپ اس میں اس میں ڈالیں جیسے کہ سید، امرور، انار، انگور، خجور اور جو بھی پھل ہو اس کو آپ آسانی سے اس میں مکس کر سکتے ہیں ان سب کو مکس کر لو پھلوں اور سبزیوں کا سلاد بنا کر کھاؤ یہ نہ صرف خون کو پتلا کرے گا بلکہ آپ کے جسم کو بہت طاقت بھی دے گا اس کے علاوہ گائے کا دودھ لیو آدھی چمچ آدھی چائے کی چمچ اس میں حلدی اور آدھی چمچ اس میں دال چینی اور آدھی چمچ سوف دو دانے سبز علاچی اور دو دانے لونگ ان سب کو دودھ میں ڈال کر اتنا پکاؤ اتنا عبالو کہ ایک گلاس سے سوک کر آدھا گلاس رہ جائے یعنی جس طرح کہ آج سردییں اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے معلوم ہے کہ ہر طرح کی بیمارییں بخار کا ہو جانا جسم میں درد شروع ہو جانا جوڑوں پٹھوں میں درد کا ہونا کم جب رہ جائے تو یہ دودھ رات کو سونے سے پہلے پی لو اپنے ٹانگوں پر جہاں سے بھی رگیں بند ہوتی ہیں وہاں زیتون کے تیل کی مالش کرو مالش کرنے کے لیے سرسوں کا تیل ایک بڑا کپ اس میں پندرہ سے بیس دانیں لسن کے ڈالو اور اسے سہی کوٹیں اور پھر اس میں زیتون کا تیل ملا کر اپنی ٹانگوں اور پاؤں پر لگائیں یہ بہترین علاج ہے بند رگوں کو کھولنے کا بہترین نقصہ ہے جتنے بھی لوگ ٹانگوں میں اور پاؤں کی رگیں بند ہوتی ہیں وہ اس ترتیب سے یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے مطابق عمل کریں اسی طرح جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے پٹھوں کا درد ہوتا ہے جو رگیں بند ہو جاتی ہیں یہ رگیں بھی اسے کھلتی ہیں اور جوڑوں پٹھوں کا درد بھی اسے ختم ہو جاتا ہے پھر جن لوگوں کو جوڑوں پٹھوں کا درد ہوتا ہے یا عموماً گرمیوں میں بہت کم ہوتا ہے لیکن جو ہی سردیاں آنی شروع ہوتی ہیں تو اس درد کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر دوسرے چوتھے پانچ میں بندے کو آپ دیکھیں وہ یہ شکایت کرے گا میری کمر میں درد ہے میرے جسموں میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے پٹھوں میں درد ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں ایک تو کمزوری کی وجہ سے اور دوسرا جو ہم خراق خود استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ایسے سے کیمیکال ہوتے ہیں وہ جو ہماری باڑی کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور شفاہ دیں گے میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں زندگی تو پھر ملقات ہوگی ملقات ہوگی